امام کائنات سجد الولین والآخرین شفیع المغنبین رحمت للآلمین سیدنا و مولانا امام آزم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل فرمایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ الفرقان عطا فرمایا حق اور باطل میں تمیز کرنے والی کتاب یعنی یہ فائنل ٹیسٹیمنٹ ہے جو حق اور باطل میں تمیز کرے گی کہ اول ٹیسٹیمنٹ اور نیو ٹیسٹیمنٹ کی کون سی باتیں صحیح ہیں اور کون سی فیبریکیشن ہیں اس کتاب پر پیش کی جائیں گے تو عظمت قرآن کے حوالے سے بنیادی طور پر میں نے پانچ پوائنٹس جسکس کرنے ہیں ان میں سے پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے رمضان مبارک کا ذکر کرتے ہوئے سورة البقرہ کی آیت نمبر 185 میں ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں ہم نے قرآن نازل کیا حدل للناس جو ساری انسانیت کے لئے ہدایت ہے و بینات من الحدا اور اس میں ہدایت کی روشن نشانیاں ہیں و الفرقان اور یہ الفرقان ہے یعنی حق اور باطل میں تمیز کرنے والی کتاب ہے یعنی اول ٹیسٹیمنٹ اور نیو ٹیسٹیمنٹ کی کون سی باتیں صحیح ہیں وہ اس کتاب کے ذریعے جج کی جائیں گی الفرقان کے ذریعے یہ فائنل ٹیسٹیمنٹ ہے اور جس ہستی پر یہ قرآن نازل ہوا وہ بھی الفرقان ہے یعنی امام کائنات سید الولین والآخرین شفیع المہنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام آزم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات بھی الفرقان ہے حق اور باطل میں تمیز کرنے والی چنانچہ صحیح بخاری میں کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ چپٹر میں انٹرنیشنل نمبرین کے مطابق سات ہزار دو سو اکاسی نمبر حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا محمد فرقن بین الناس محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں حق اور باطل کے درمیان فرق ہیں جیسے یہ کتاب الفرقان ہے اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی الفرقان ہے حق اور باطل میں تمیز کرنے والی شخصیت یعنی جو آپ کو پکڑے گا وہ حق پر ہوگا اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک راستہ چھوڑ دے گا وہ باطل پر ہوگا اور اس کی مزید ایکسپلینیشن صحیح بخاری میں ہی کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ چپٹر میں انٹرنیشنل امرین کے مطابق سات ہزار دو سو اسی نمبر حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری ساری امت جنت میں جائے گی سوائے اس کے جس نے میرا انکار کیا پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس نے آپ کا انکار کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں جائے گا اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے میرا انکار کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات کو چھوڑ کر کوئی بھی شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کے رحمت کے مقام جنت تک رسائی حاصل نہیں کر سکتا پوائنٹ نمبر ٹو قرآن پاک ہی وہ واحد موجزہ ہے جس کی بنیاد پر ہمارا امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں دعوی نبوت ہے It is the only miracle of our prophet صلی اللہ علیہ وسلم Based upon which we do claim for the prophecy of prophet صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کو اس کتاب کے موجزے سے مانتے ہیں باقی انبیاء اکرام علیہ وسلم کو اور موجزہ دیئے گئے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دعوی نبوت کے لیے موجزہ دیا گیا ہے وہ ایک ہی ہے وہ القرآن ہے جیسا کہ موسیٰ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے آسا کا موجزہ دیا تھا وہ آسا زمین پر پھینکتے تھے وہ سام بن جاتا تھا اجدہا بن جاتا تھا یہ آپ کا ٹینجبل فارم میں فیزیکل موجزہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح کے بہت موجزات دیئے گئے صحیح بخاری اور مسلم میں بہت آحادیث ہے لیکن جس موجزے کی بنیاد پر دعوی نبوت ہے وہ صرف ایک ہی موجزہ ہے اور وہ یہ اللہ کی کتاب قرآن حکیم ہے اور الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا ذکر بھی سورة الانقبوت کی آیت نمبر اٹالیس سے لے کر اکاون میں کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اَوَا لَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُطْلَا عَلَيْهِمْ کیا ان کے لیے یہ کافی نہیں ہے کہ ان پر یہ کتاب نازل کی گئی جس کی آیات ان پر تلاوت کی جاتی ہیں یعنی کافر جو ہیں وہ اعتراض کرتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح کے فیزیکل موجزات کیوں نہیں دیئے گئے جس طرح کے موسیٰ علیہ السلام ان کے لیے یہ کافی نہیں ہے کہ ان پر یہ کتاب نازل کی گئی ہے جس کی آیات ان پر تلاوت کی جاتی ہیں اِنَّ فِي ذَلِكَ لَرَحْمَتٌ وَذِكْرَا لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ اس میں ہے رحمت اور نصیحت اس قوم کے لیے جو واقعی بات کو ماننا چاہے جس کی نیت ہی ماننے کیلئے نہیں ہے تو اس کو اس قرآن میں بھی کوئی ہدایت نہیں ہے جو ماننا چاہے گا اس کے لیے روشن دلائل اس کتاب کے اندر موجود ہیں اور یہ کتاب اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے محفوظ فرما دی سورة الحجر آیت نمبر نو بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَ الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِذُونَ اس الذکر یادہانی کو ہم نے نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت قیامت تک کے لیے تھی اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کے موجزے کو بھی قیامت تک کے لیے محفوظ فرما دیا پوائنٹ نمبر تھری فران حکیم وہ موجزہ ہے جو تمام انبیاء اکرام علیہ وسلم کے موجزوں سے بڑا موجزہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ باقی انبیاء اکرام علیہ وسلم کو جو موجزے دیئے گئے ان موجزوں کا تعلق ان انبیاء کے ساتھ تھا ان کی زندگیوں کے ساتھ تھا آج موسیٰ علیہ السلام کا آسا کسی کو مل بھی جائے امام کعبہ بھی اس کو زمین پر بھینکے وہ اجدہا نہیں بن سکتا کیونکہ وہ موجزہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں موجزہ تھا لیکن یہ کتاب وہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ زندہ موجزہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک میں بھی موجزہ صحابہ اکرام علیہ وسلم کے ہاتھوں میں بھی موجزہ اور کیا مقت تک آنے والے آخری انسان کے لیے یہ موجزہ ہے مسلمان نہیں ہر انسان کے لیے یہ موجزہ ہے اکل کو آجز کر دینے والی چیز موجزہ کہتے ہیں کیوں کہ جس پیریڈ آف ٹائم میں یہ کتاب نازل ہوئی ہے اس وقت شائری اپنے اروج میں تھی بڑے بڑے شعرانے یہ کلام سنا تو انہوں نے اپنا شائرانہ کلام پھاڑ کر پھینک دیا کہ اس کتاب جیسی کوئی کتاب نہیں ایسا کلام کوئی نہیں ہے اور آج کے دور کے اعتبار سے جو سینٹیفک فیکس کا دور ہے جس طریقے سے یہ حقیقت سن جو ہے وہ کھل کر ہمارے سامنے آئی ہے آج سے پہلے نہیں آئی تھی الاوجہ بصیرت سائنس کے سٹوڈنٹ کی حیثیت سے میں یہ بات بڑے وصوب کے ساتھ کہتا ہوں کہ پورے قرآن میں کوئی ایک آیت بھی ایسی نہیں ہے جو آج کی اسٹیبلش سائنس کے خلاف ہو ہائیپوتیسیز یا تھیوریز کی بات نہیں کر رہا ہے اسٹیبلش سائنس جو تجربات اور مشاہدات کے ذریعے ثابت ہو چکی ہے قرآن کی ایک آیت بھی ایسی نہیں جو اس کے خلاف ہو اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ کائنات اللہ نے بنائی ہے یہ کائنات اللہ کا فعل ہے اور یہ اللہ کا کال ہے اللہ کے کال اور فعل میں تضاد نہیں ہو سکتا یہ اسی کا کال ہے اسی کا کلام ہے جس کا یہ ساری کائنات کی تخلیقات جس کا فعل ہے الحمدللہ یہی وجہ ہے کہ بھائیو گیارہ سبتمبر دوہزار ایک کے بعد جو ٹوین سٹاور کا اٹیک ہوا امریکہ میں چونتیس ہزار امریکنز نے اسلام قبول کیا ہے امریکہ میں صرف نو مہینے کے اندر قرآن کا ترجمہ انگریزی میں پڑھ گا جب اسلام کو بدنام کیا گیا تو وہاں کے لوگ ظاہر ہیں کہ ہماری طرح کے وہ جو ہے وہ الالٹپ لوگ نہیں ہیں وہ دلیل کے اوپر بات مانتے ہیں انہوں نے قرآن حکیم کو سٹیڈی کرنا شروع کیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت دے تھی اور دوہزار ساتھ میں جب کلنٹن پاکستان آیا تھا تو جیو کو انٹرویو دیتے ہوئے اس نے یہ بات کہی تھی اسلام is the fastest growing religion in America امریکہ میں سب سے تیزی سے پھیلنے والا دین اسلام ہے اس کی وجہ یہ کتاب ہے نہ اس کی وجہ ہم لوگ ہیں نہ مسلمانوں کا کریکٹر ہے نہ مسلمانوں کی دعوت ہے نہ ہماری جماعتیں ہیں نہ ہمارے علماء ہیں ہمارے علماء کی بات تو مسلمان خود نہیں سنتے غیر مسلموں نے کہاں سے آگے مسلمانوں کی بات سننی ہے یہ الحمدللہ یہ کتاب کا موجزہ ہے جس کی وجہ سے لوگ تیزی کے ساتھ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے سورة الفسلت میں جس کو حامی مسجدہ کہتے ہیں آیت نمبر 53 میں یہ بات ارشاد فرمائی سنریہم آیاتنا فی الافاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق ان قریب زمین و آسمان میں اور ان کی جانوں میں ہم ان کو ایسی نشانییں دکھائیں گے کہ یہ لوگ چیخ اٹھیں گے کہ قرآن حق ہے یہ اللہ کا دلام ہے یہ حق ہے اور آج وہ لوگ اور یہ پرٹیکلر کافروں کے بارے میں تھی اور آج وہ لوگ چیخ اٹھے ہیں کہ یہ قرآن حق ہے الحمدللہ اور اس کی دلیل صحیح بخاری اور مسلم کی وہ متفقن علیہ حدیث بھی ہے جو صحیح بخاری میں کتاب الفضائل قرآن چپٹر میں انٹرنیشنل نمبری کے مطابق چار ہزار نو سو اکاسی نمبر حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو کوئی نہ کوئی موجزہ دیا تھا اور انہی موجزات کی وجہ سے لوگ ان پر ایمان لایا کرتے تھے مجھے اللہ تعالیٰ نے وحی کا موجزہ دیا ہے القرآن اور میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ قیامت والے دن سب سے زیادہ متبعین پیروکار میری امت سے ہوں گے کیونکہ میرا موجزہ بہت بڑا ہے سب سے بڑا موجزہ ہے اور صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ہی متفقن علیہ حدیث ہے صحیح بخاری میں کتاب احادیث انبیاء والے چپٹر میں انٹرنیشنل نمبری کے مطابق تین ہزار تین سو اٹالیس نمبر حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوں گے اس کی وجہ یہ ہے کہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا موجزہ سب سے بڑا موجزہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا گیا پوائنٹ نمبر فور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیست کا مقصد بھی دعوت الالقرآن تھا اس کتاب کی طرف دعوت سورة الانام آیت نمبر انیس بسم اللہ الرحمن الرحیم اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے یہ قرآن مجھے اس لیے وحی کیا گیا کہ اس قرآن کے ذریعے میں تمہیں بھی ڈر سناوں اور جس تک یہ کتاب پہنچ جائے وہ اس کتاب کے ذریعے ڈر سنائے اسی کتاب پر عمل کرے اسی کی تبلیغ کرے تو ایٹ اس دی آنلی انسٹرومنٹ آف دعویہ آف آور پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا آلہ دعوت انسٹرومنٹ آف دعوت وہ یہ کتاب ہے الحمدللہ قرآن پاک اور اس کونٹیکسٹ میں میں نے ایک پورا لیکچر دیا ہے دو گھنٹے کا امام الانبیاء کی دعوت قرآن جو ہمارے یوٹیوب پہ جو چینل ہے سیون ٹو ڈبل زیرو ایٹ فائیو اس پہ بھی رکھا ہوا ہے اور ہماری جو ویب سائٹ ہے اہلِسنطاق ڈاٹ کام اس پر دو گھنٹے کا لیکچر رکھا ہوا ہے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت قرآن اور ایک ریسرچ پیپر بھی ہے اہلِسنطاق ڈاٹ کام پہ رکھا ہے امام الانبیاء کی دعوت قرآن پچاس آیات سے قرآن کی دعوت کا خلاصہ اور اسی ریسرچ پیپر کو بیسیکلی میں نے دو گھنٹے میں بریف کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آلہ دعوت یہ کتاب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا میں نبوت کی سب سے بڑی خجت اور دلیل یہ کتاب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہر خطبے میں اسی کتاب کی طرف ترغیب دلایا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جمعہ کی تقریر اسی کتاب سے ہوا کرتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الودا کے موقع پر اسی کتاب کی طرف ترغیب دلائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غدیرِ خم کے موقع پر اسی کتاب کی طرف ترغیب دلائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وسیت کیا گیا خلیفہ یہ کتاب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قیامت تک کے لیے امت پر نائب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہاق پر یہ کتاب ہے یہ ساری باتیں میں نے الحمدللہ آٹھ حدیث کی روشنی میں اس لیکچر میں بتائی ہیں ابھی ٹائم نہیں ورنہ وہ ساری حدیث مجھے زبانی with references یاد ہیں لیکن ابھی محل نہیں ان میں سے سات حدیثیں صحیح بغاری اور مسلم سے ہیں یہ جتنی باتیں میں نے کی ڈیٹیل کے ساتھ اس میں میں نے اڈریس کی ہیں اہل سنت پارک ڈاٹ کوم پر وہ لیکچر رکھا ہوا ہے امام الانبیاء کی دعوت قرآن اور پہلے حصے میں آخری پوائنٹ جو پوائنٹ نمبر فائیو ہے تو یہ ہے کہ مسلمانوں کی واحد ٹیکس بک جو ہے وہ یہ القرآن ہے حدیث ہماری ریفرنس بک ہے اسی قرآن میں سنت اور حدیث کی طرف ہر مہاری رہنمائی کی ہے سورہ النساء کے اندر آتا ہے جس نے رسول اللہ کا حکم مانا اس نے دراصل اللہ کا حکم مانا اور اس میں میری ایک گھنٹہ پینتیس منٹ کی گفتگو ہے اہل سنت پارک ڈاٹ کوم پر مسئلہ نمبر پینتیس کے نام سے منکرین حدیث کے فتنے کا تحقیقی جائزہ اور مسئلہ نمبر چھتیس ہے ایک گھنٹہ پچیس منٹ کی گفتگو ضعیف الاسناد اور من گھڑتہ حدیث کے فتنے کا تحقیقی جائزہ یہ دونوں ایکسٹریمز ہیں ایکسٹریم یہ ہے کہ آپ حدیث کو ماننا ہی نہ اور دوسری ایکسٹریم یہ ہے کہ ہر قسم کی حدیث چاہے اس کی سنت صحیح ہے یا نہیں چاہے وہ قرآن سے ٹکراتی ہے نہیں اس کو ماننا شروع کرتی یہ دونوں ایکسٹریمز کا رد میں نے اس میں کیا ہے الحمدللہ اور اس میں یہ میں نے بات بتائی ہے دلائل کے ساتھ کہ قرآن پاک کو ماننا سنت کو ماننا ہے اور سنت کو ماننا قرآن کو ماننا ہے اسی قرآن پاک سے دلیل اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی قرآن کے ذریعے واضح فرمایا کرتے تھے قرآن پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا منصب بیان ہوا ہے کم از کم تین جگہ پر سورہ العمران میں تو پرٹیکلر آیت نمبر 164 کے اندر لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْبَاثَ فِيهِمْ رَسُولَ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے مومنین پر کہ انہی میں سے ایک رسول کو اٹھایا من انفسیم ان میں سے ہی جو ان پر تلاوت کرتے ہیں اللہ کی کتاب کی آیتیں وَيُزَكِّهِمْ اور ان کو پاک کرتے ہیں وَيُعَلِّمْهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةِ اور کتاب و حکمت کی تعلیم ان کو سکھاتے ہیں وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي وَضَلَالٍ مُبِينٍ اور اس قرآن کے نازل ہونے سے پہلے یہ لوگ کھولی گمرائی میں تھے کون؟ صحابہ اکرام صحابہ اکرام اس قرآن کے نزول سے پہلے کھولی گمرائی میں تھے اور ہم اس قرآن کے نزول کے بعد بھی کھولی گمرائی میں ہیں کیونکہ ہم یہ کتاب پڑھتے کوئی نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کٹیگوریکل منشن کیا گیا سورہ قاف کی آخری آیت کے اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ اِنَيَ خَافُ وَعِيدٍ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن کے ذریعے واز کیجئے اس قرآن کے ذریعے تذکیر اور نصیحت کیجئے ہر اس شخص کو جو اللہ کی دھمکی سے ڈرتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آلہ دعوت یہی کتاب تھی الحمدللہ نہ تو فضائلِ عمال ہے نہ فیضانِ سنت ہے نہ الرحیق المختوم ہے اور نہ چودہ ستارے ہے یہ کتاب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹیکسٹ بک جس کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو بلایا اور جس کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی اور آج مسلمانوں کی رسوائی اور تباہی کی سب سے بڑی وجہ بلکہ اگر کہا جائے کہ the only reason وہ اس کتاب سے دوری ہے اور یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا صحیح مسلم میں فضائلِ قرآن کے چپٹر میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق ایک ہزار آٹھ سو ستانویں نمبر حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے بعض لوگوں کو بلندی دے گا اور بعض لوگوں کو ظلیل کر دے گا اس کتاب کی وجہ سے صحابہ اکرام علیہ وسلم کو بلندی ملی اس کتاب کو پکڑنے کی وجہ سے اور ہماری ذلت اور رسوائی کی وجہ اس کتاب کو چھوڑنا ہے اور اسی چیز کو میں سمجھتا ہوں ڈاکٹر اقبال نے بلکل صحیح ٹرانسلیٹ کیا ہے وہ زمانے میں معزز تھے مسلمہ ہو کر کتاب فضائلِ قرآن انٹرنیشنل نمبری کے مطابق ایک ہزار آٹھ سو ستانویں نمبر حدیث کی اور بھائیو یہ تو ہے دنیا کا معاملہ اور جو آخرت میں ہونے والا ہے وہ بہت خطرناک ہے ولیعوذ باللہ تعالی صحیح مسلم میں انٹرنیشنل نمبری کے مطابق کتاب التہارہ چپٹر میں پانٹ سو چونتیس نمبر حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا القرآن حجت لکا او علیکا قرآن یا تیرے حق میں حجت ہے یا تیرے خلاف حجت ہے ولیعوذ باللہ بہت دنجرس محمد ہے یعنی اگر قرآن پر عمل کیا اس کی تعلیمات پر چلے اس کے ساتھ اپنا تعلق قائم کیا اور اسی پر عمل کیا اسی کی طرف لوگوں کو بھلایا پھر تو یہ ہمارے حق میں حجت ہے ورنہ یہ ہمارے خلاف حجت ہے ہمارے خلاف اللہ کے پاس دلیل ہے القرآن حجت لکا او علیکا قرآن یا تیرے حق میں حجت ہے یا تیرے خلاف حجت ہے ولیعوذ باللہ تعالی اور پھر جو اس کا کلائمیکس ہے بھائیو وہ صورت الفرقان کی آیت نمبر ہے تیس یہ آیت سارے بھائی گھر جا کر انیسوے پارے میں پہلے صفحے پر یہ آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم قیامت کے دن کا اللہ تعالی نے منظر کھینچا ہے اور آیات یوں شروع ہوتی ہیں کہ اس دن ظالم شخص اپنا ہاتھ چبا کر موں میں ڈالے گا اور کہے گا ہے کاش میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں عطاعت کی ہوتی حقائط تو میرے پاس آگئی تھی اس کتاب کی شکل میں لیکن میرے دوستوں نے مجھے گمراہ کر دیا میرے ساتھیوں نے مجھے گمراہ کر دیا اور پھر اس کا کلائمیکس اور ڈراغ سین ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر اللہ تعالی کی بارگاہ میں شکایت کریں گے سورة الفرقان آیت نمبر تیس بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِ اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَحْجُورًا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حضور شکایت کریں گے اے اللہ میری قوم نے میری امت نے قرآن کو پیٹ کے بیچے ڈال دیا یعنی اس کتاب کو چھوڑ دیا تھا اس کتاب کو چھوڑ کر اور اپنے اپنے سلسلوں اور اپنے اپنے بزرگوں اور اپنے اپنے فرقوں کی تعلیمات کے بیچے لیں تو بھائیو اس کتاب کے ساتھ تعلق جھوڑنا ہے تب ہی قیامت والے دن اللہ تعالی کی بارگاہ میں سرخ روئی ہے ورنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفایت شفاعت نہیں ملے گی بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکایت کے حق دار ٹھہریں گے اس میں کوئی شک نہیں سکی بخاری اور مسلم میں درجنوں حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتیوں کی شفاعت فرمائیں گے لیکن جس کی شکایت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لگا دی اس کی شفاعت کون کرے گا یہ بات سوچنے والی ہے اور یہ پوچھنے والی ہے ہمارے علماء سے کہ ہمیں یہ بات کیوں نہیں بتاتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف شفاعت نہیں کرنی بلکہ شکایت بھی کرنی ہے جس نے اس قرآن کو پشے کشت ڈال دیا ولی آزب اللہ تعالی